یہ بات بھی شاید اب زیادہ دن تک نہ چھپ سکے کوئی نہیں ہے ہمارے درمیان کوئی نہیں ہے پکت ہاتھ سے نکل چکا کچھ بھی نہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہ اختیار سر گئی نہیں بجھویا گیا ہے اور خود کو انا کی دیوار بنا کر گپ محدود کرلوں پرامسی الحسرت کے آنے والے پیس سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ ارم کو دوستو بہت ہی جب گلٹ ہوگا تو وہ سنایا کے پاس آئے گا اور اسے بات ہی کر رہا ہوگا تو اس کا بھائی اسے دیکھ لے گا اور اسے کہا گا کہ تمہاری مجال یہاں پر تم پھر سے آگئے تو سنایا اسے کہے گا کہ چھوڑ دیں انہیں جو کہنا ہے کہ انہیں دیں اور پھر دوستو اس کے کہنے پر اس کا بھائی وہاں سے چلا جائے گا ارم اسے کہا گا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ہی برا کیا پر میں تمہیں یہاں پر منانے کیلئے آیا ہوں چلو میرے ساتھ تم اس طرح سے کیسے اپنی زندگی گزارو گی میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری ضرورت ہے جس پر دوستو وہ اسے کہے گی کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو کہنا ہے آپ کہہ لیں پیپرز آپ کو پہنچ جائیں گے جس پر وہ اسے کہے گا کس بات کے پیپرز تو وہ اسے کہے گے کہ کھلا لے رہی ہوں میں آپ سے میں نے سوچ لیا ہے کہ جس انسان کی وجہ سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی میں اس کے ساتھا مزید نہیں رہ سکتی رہی بات بچوں کی تو بچوں کی کسٹڈی کے لیے بھی میں نے فائل کر دیا ہے کیس دوستو عرم تو یہ سن کر ہی حران سا ہو جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم بہت گلت کر رہی ہو تم جانتی ہو کہ اس سب نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ان جھگڑوں نے ہم سے ہمارے ماں باپ چھین لیے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم میرے ساتھ چلو پر دوستو وہ اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں جائے گی اور پھر اسی ٹائم اس کی بھا بھی آ جائے گی تو وہ اسے کہے گی کہ آپ پلیز یہاں سے جائیں ہم مدید تماشا نہیں چاہتے اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ عرم جائے گا گھر تو وہاں فبیہ اسے دیکھے گی اور اسے کہے گی کہ کہاں کہے تھے آپ تو وہ اسے کہے گا کہ سنائے کے پاس کیا تھا تو اس فبیہ کا تو موٹ یہی پر خراب ہو جائے گا کہ ابھی بھی عرم سنائے کے پیچھے لگا ہوا ہے تو فبیہ اسے کہے گے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ کیوں اسے انسس کر رہے ہیں جس پر عرم کہے گا کہ وہ میری بیوی ہے میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور اس وقت اسے میری سخت ضرورت ہے دوستو پر آیسہ آیسہ در فبیہ کی اصلیت خودی عرم کے سامنے آئے جائے گی کیونکہ فبیہ کے رنگ خودی وہ دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے جب فبیہ اسے اس حالت میں بھی سنائے سے ملنے سے انکار کر دے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کو میرے پاس ہونا چاہیے میری طبیعت وغیرہ کتنی خلاب ہے اسی بات کو لے کر وہ اسے کہے گا کہ اتنی خودگرد کیسے ہو سکتی ہو تم فبیہ جس پر وہ چلانے لگے گی اور اسے کہے گی کہ اب بہت ہو کیا عرم اب میں ان بڑھتے ہوئے رشتوں میں نہیں رہ سکتی آپ کبھی ادھر کبھی ادھر اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بھی فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے